جب پاکستان کے اور سے ایک بات پھر ادھارت پر حوائی گھس پیٹھیوں کا اچھاک ہوا ہے آپ کو بتائیں گھس پیٹھیوں نے گجرات اور راجستان کے سرحبی علاقوں کو اپنا نکامہ بنایا ہے اسلام علیکم وارمت اللہ پیارے دوستو بہت ہی زبردست ویڈیو پر جو آج میں ریاکشن دینے جا رہا ہوں ہندوستانی نیوز میڈیا کی ایک ویڈیو ہے گھس بیٹھیوں کی حوالے سے تو ہمیشہ ہندوستانی میڈیا آپ لوگوں کو پتہ ہے لمبی لمبی چھوڑنے میں ان کا جو ہے نا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اتنے لمبے لمبے وہ چھوڑتے ہیں اتنی لمبے لمبے جو ہیں وہ جھوٹ چھوڑتے ہیں کہ اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے اور عوام ہی اسی طرح کہتے ہیں واہ 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 ہندوستان کی جو میڈیا ہے وہ بڑا سچ بولتی ہے تو گھس بیٹھیوں کی حوالے سے ایک اور ویڈیو ان کی میرے سامنے آئی مانے میری اب بھی تک جو ہے نا وہ ہنسینی رکھ رہی تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ کبوتر جو ہیں وہ پاکستان نے ہم پر چھوڑے ہیں آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے اور کبھی کہتے ہیں کرونا وارث پاکستان نے جو ہے وہ جان بھوج گئی اندوستان میں چھوڑا ہے اور اب وہ جو ٹڈیاں ہیں وہ جو یا یار میرے سر میں کوئی چیز مار ٹڈیاں مکڑی نہیں جوتی اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ٹڈیاں مکڑی ہیں یہ پاکستان نے جب وہ سادش کیا یہ گھسپیٹی ہیں تو چلیں جب ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس پر جب میں ریاکشن دیتا ہوں اپنا فیڈبیک آپ لوگوں نے آخر پر کومنٹس میں دینا اور ویڈیو کے بعد بھی آپ دو سکتا جب میں اس پر بات کروں گا تو پہلے اس ویڈیو کلپ کو دیکھتے ہیں پاکستان کی اور سے ایک بار پھر بھارت پر ہوائی گھسپیٹیوں کا اٹاک ہوا ہے آپ کو بتائیں گھسپیٹیوں نے گجرات اور راجستان کے سرحدی علاقوں کو جس کے آپ کو بتا دیئے حملہ بہت خطرنات گھاتک ہے کیونکہ اچارت وہ ایک حملے نے سرحدی علاقوں کے لاکھوں کسانوں کو رات و رات مصیبت میں ڈال دیا ہے دیکھیں پاکستان کی بھکڑ پلٹن رپورٹ میں یہ ہاں ہندوستان کے آسمان پر پوڈر پار سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ بوا ہے یہ حملہ لڑا کو بیمانوں یا ہتھیار بند سینکوں کا نہیں بلکہ چار پیروں والے ایسے گھسپیٹیوں کا اٹاک ہے جو چند منٹوں میں ہزاروں ایکر کی ہریالی کو سماپ کر دینے کے یہ کافی ہے یہ سنکھیا سو دو سو یا ہزار دو ہزار نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے کروڑوں میں ہم جن گھسپیٹیوں کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان سے آنے والے ڈکیوں کا خطرنات دل ہے جو راستے میں آنے والے کھیت، ڈھلیان اور جنگلوں کو چھٹکیوں میں صفحہ چک کر جاتے ہیں ان کا حملہ کتنا غاتک ہے اس کا اندازہ ان تصبیروں سے لگا تکتے ہیں دیکھئے یہاں یہ بیدھائک مہودے کھیتوں میں کھول بجاتے پیدر ہیں یہ کانگریس کا ستانیے بیدھائک اشوین گھوڑوال ہے جو چٹیوں کے حملے سے کسانوں کو بچانے کے لیے خود کھیتوں میں اتر گئے ہیں کھیت با مہا سیدھ سے بیدھائک اشوین یہاں ستانیے کسانوں کے ساتھ مل کر حسنوں کو چٹیوں کے آتنگ سے بچانے کی خوشتہ دا گئے ہیں چٹیوں کے یہاں پر کسانے نے جو روی پارٹ میں شیالو پارٹ میں جو کھیتی کی شکی ہیں اس میں گیووں ہیں انار ہیں ایرنڈی ہیں جوار ہیں مکہی ہیں جو بھی کھیت کیا ہیں وہ شاہ پر پورا شاہ پر کر دیا ہے جہاں پر وہ ٹیر بیٹھتے ہیں وہاں سے اٹھ کر جہاں پر بیٹھتے ہیں وہاں پر پوری کسانوں نے کھیتی جو کی ہے جو انار بویا ہے وہ سبھی سفا جٹ کر دیا ہے دیکھئے بناس کانتھا کے ان کھیتوں کا یہ عجیب و غریب نظارہ جن کھیتوں میں کسان عام طور پر تھل چلاتے اور بیٹھ جالتے یا پھسلوں کی تکائی کرتے نظر آتے ہیں ان کھیتوں میں یہی کسان جہاں دیکھو شور مچاتے نظر آ رہے ہیں کوئی تھالی پیٹھ رہا ہے کوئی جھول بجا رہا ہے مقصد صرف ایک کسی طرح ہے ان مکھتر تکیوں کو کھیتوں سے باہر نکال یہ گھس بیٹھے ہوگا ہے چار ٹاؤنگو والے پاکستانی گھس بیٹھی ہے یہ سکولی چھاتر ہے انہیں چھتیاں بھگانے کے لیے کھیتوں میں اداع دیا گیا ہے درجنو سکولی چھاتر سالیاں بجا کر ان چھتیوں کو بھگانے میں لگے یہ چھتی اس نے زدی ہے کہ کھیتوں سے بھاگنے کا نام نہیں لے رہے زدی عمران خان انہیں دیکھئے لال جیکت میں تھالی بجا کے یہ ہیں بی جے پی کے پردیش اکھیا جیتو بادھانی جو ٹتیوں کو بھگانے کے لیے خود کھیت میں اُتر گئے ہیں یہ کسانوں کے ساتھ مل کر اس سنکر ترسامنا کر رہے ہیں ہاں یہ کسان الگ الگ طریقوں سے ٹتیوں کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہیں راج سرکار کا ٹتی نیاندرن ربھاد لگا تاہ دوائی چھرتنے کا کام کر رہا ہے سپید رنگ کی حسکاری میں لگی یہ مشین جو ٹتیوں پر کیمیکل چھرکاؤ کے لیے لگائی گئی ہے اس مشین سے دوائی چھڑکی بھی جا رہی ہے لیکن اس کا کوئی اثر ٹتیوں پر دیکھنے کو نہیں مل رہا اور ٹتیوں کا یہ دل اور ایک بہمانے پر کسانوں کو نقصان پہنچا چکا ہے مناس کانتھا کے سات پہسیلوں میں ٹتیوں کا آتنگ چھایا ہے چیالیس سے زیادہ گاؤں میں کھیتوں میں لگی بھرسلوں پر ٹتیوں کا حملہ ہوا ہے ٹتیوں کو بھگانے کے لیے پرشاتن نے تیش کیموں کو لگایا ہے ٹتی نیانٹرنگ بھات اور ٹشی بھات کی اور سے ان ٹتیوں کو بھگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ ٹتی ایک جگہ سے اوڑ کر دوسری جگہوں پر دیرہ جماع لے رہے ہیں جو سبیٹی امران خان ٹتیوں کی پندرہ ٹیم ہو رہی ہے اور اگرکلٹر ڈپارمنٹ کی اٹھا ٹیم کو سروے کر رہی ہے کچھ ہی سمیہ میں اس ٹتیوں کے آتنگ پر ٹتیوں نے کتنا بڑا حملہ بولا ہے ٹتیوں سے بھگانے پر یہ ٹتی کبھی دوسری خیت میں تو کبھی جنگلوں میں دیڑا جماع لے رہے ہیں دیکھئے ان پیروں پر ہزاروں کی سنکھیاں میں ٹتیوں کا دل موجود ہے اس جنگل میں دیکھئے ٹتیوں کا کبسہ ہے بناس گانتھا کے کئی علاقوں میں ٹتیوں کو بھگانے کے لیے دوا کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے پی جے پی اور کانگرس دونوں پاٹیوں کے نیتا خود کھیتوں میں ٹتیاں پھگانے اتر پڑے یہ پاکستان نے بھیجیں گھز بیٹھی ہے ٹتیوں کے حملے کو لے کر گجرات کی سیاست بھی گرمانے لگی ہے بی جے پی اور کانگرس کے بیچ آروپ پرتیاروپ کا دور شروع ہو چکا ہے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کیندر سرکار کی تیم بھی اس مصیبت سے نپٹنے کے لیے گجرات پہنچ چکی ہے پلین بھی بنائے جا رہے ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تین دن میں ٹتیوں بڑھ پوری ترہے کابو پا لیا جائے گا پر فیلحال ایسا ہوتا نہیں دکھ رہا سابر کانٹھا سے انکی چوہان کے ساتھ بھوپین رسنگ بناس کانٹھا نیوز 24 تو جی پیارے دوستو ویڈیو کلپ جو ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے یقین مانے میں نے ایک دفعہ یہ ویڈیو کلپ دیکھی تھی اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس پر جو ریاکشن دیتے ہیں ٹڈی دل جو ان کو لوکسٹ بھی بولتے ہیں اصل میں یہ نا ارثروپوڈا ان کو کہا جاتا ہے یعنی ایسے جانور جن کے زیادہ تر جوڑ ہوتے ہیں ان جانور کو ارثروپوڈا بولا جاتا ہے جن کے زیادہ تر جسم میں جسم کے ساتھ جو لیکز وغیرہ پارٹ ہوتے ہیں ان پر جو ہے وہ جوائنٹ ہوتے ہیں یعنی جوائنٹڈ انیمر جن کو بولا جاتا ہے مکڑی یار جن کو بولتے ہیں آپ لوگ نے مکڑی دیکھے اس کی ایک قسم کی نسل یہ ہے تو بھارتی میڈیا آپ لوگ کو آپ ان سے جو ہے وہ اچھی طرح واقف ہیں اس قسم کے سسپنس پھیلانے میں اس قسم کی باتیں کرنے میں ان کا یار کوئی مقابلہ نہیں ہے یعنی لمبی لمبی پھینکنے ہوں اپنی عوام کو جانا وہ تھوڑا مطمئن کرنا ہو ان کو یہ بتانا ہو کہ دیکھو ہم دشمنوں کے ساتھ ان کو مو توڑ جواب دے رہے ہیں اور یہ دشمنوں کی سازش ہے چاہے وہ کبوتر ہو کرونا وائرس ہو یا یہ اس قسم کے مکڑیوں کا داخلہ ہو ہندوستان میں تو یار میں یہی کہوں گا کہ انڈین میڈیا آپ کو شرم آنی چاہیے اس قسم کے فضول قسم کے یار یعنی میں یہ اتنا سوچتا ہوں کہ آپ لوگ ہندوستانی ویسے تو دعوے بڑے کرتے ہیں کہ ہم جی موسٹ ایڈوکیٹڈ ہیں پاکستان سے ہم آہ زیادہ پڑے لکھے ہیں تو اپنی میڈیا کی اس طرح باتوں میں آپ لوگ آ جاتے ہیں اور پوری میں کمنٹس میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہو ہوئی 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 یہ پاکستان کی سازشہ پاکستان جان بوجھ کر ان کو چھوڑا ہوا ہے یہ ہوا ہے یار کوئی منٹالیٹی لیول ہوتی ہے کوئی سوچ کا کوئی یقین کرنے کا بلیو کرنے کا تو مطلب اتنی تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ گئے گا اگر آپ لوگ غلط اور صحیح میں آپ لوگ فرق نہیں کر سکتے تو آپ لوگ کو سچ اور جھوٹ کا ابھی تک پتہ نہیں ہے تو پاکستان تو خود ان کی لپیٹ میں آیا ہوا کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں اس قسم کے مکڑی ہیں یہاں سندھ میں آتے ہیں میرے اپنے گاؤں میں یہ آئی ہوئی ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ انہوں نے تھرپارکر میں جو ہے وہاں پہ انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے فصلوں کو چٹ کر کے یہ کھا جاتے ہیں تو یہ تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے اب ہم پاکستان جو ہیں وہ آپ پہ الزام لگانا شروع کر دیں کہ یہ مکڑیاں آپ لوگوں نے بھیجی ہیں یہ یہاں پہ پیدا ہوں نہیں یہ کہا جاتا کہ افریقہ سے ہوتی مشرق وستہ 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 سے ہوتی پاکستان پاکستان میں پھر یہ ہندوستان میں پھر بنگلہ دیش میں اس طرح یہ سرکولیٹ کرتی رہتے ہیں یہ جانور اس کا ایک سپیشل سیزن آتا ہے یہ جو ہے وہ سفر کرتا رہتا ہے تو یہ جانوروں کی فطرت ہے آپ لوگوں کو پتا ہے پاکستان میں بھی بلوچستان میں جو رشیہ سے بھی بعض کاتھ پرندے ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں ان کا شکار کرنے پھر عرب سے لوگ آتے ہیں تو یہ جانور پرندے ان کی تو فطرت ہے انہوں نے یہ مائیگریٹ ہوتے رہتے ہیں وقتاً وقتاً چاہے سمندر کے جانور ہوں یا ہوا کے ہوں یا زمینی ہوں جانوروں میں ان کا اس طرح کا ایک سیزن چلتا ہے جہاں پہ ان کو انوائرمنٹ جو ہے وہ اچھا لگے جہاں یہ اپنی نسل کو بڑھا سکیں انڈے دینے ہوں بچے نکالنے ہوں تو انہوں نے مختلف علاقوں میں جانا ہوتا ہے ایک جگہ پہ سردی ہے ہوایں تیز چل لیے تو یہ دوسری علاقوں میں مائیگریٹ ہو جاتی جہاں پہ موسم جو ہے وہ بہتر ہو تو پھر اس کا الزام لگا دینا کہ یہ پاکستان کر رہا ہے یار حد ہے ہندوستانی عوام کو کس طرح بے وکوف بنا رہی ہے ہندوستانی میڈیا تو ایک کرونا وائرس والی بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلا ریاکشن میں اس پر دوں گا تو خیر اس کے بارے میں آپ لوگ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیں اور انڈین بھائیوں کو چاہیے کہ یار خدا کے لئے جان چڑھو ان کو لتر مارو چھتر مارو ان کو اپنے میڈیا کو بڑا چنا کے بعد کو گھس بیٹھی آو گے ہندوستان میں پاکستان کی کور سازش ناکام یار حد ہے اس قسم کا جوہر مطلب سسپینٹ سے ڈالتے ہیں کہ واقعی بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یار واقعی یہ گھس بیٹھی جو وہ پاکستان بھیج رہے کبھی آئی ایس آئی بھیج رہے اور کبھی پاکستان حسینک بھیج رہے تو یار کمال نہیں ہو گیا تو کارنلی آپ لوگ اپنا فیڈ بیک جو ہے اس حوالے سے ضرور دیں نیچے کومنٹس میں تو کافی لنسی ویڈیو ہو گئی ہے تو بھائی یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے اس قسم کے فنومنیں جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں انڈین میڈیا کو چاہیے کہ تھوڑا عقل سے کام لے اس قسم کے الزامات ہیں وہ پاکستان پر لگانے کے بجائے عاشق فردو سوان نے کہا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرے تو آپ لوگ بھی اپنی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو تانو پتہ لگے تو سکینے پانی اچھو تو انشاءاللہ دوستو آنے والی ویڈیو میں آپ دوستو دوبارہ ملکات ہو کہ تب تک لیے اپنے دوست پر وید بلوچ کو اجازت دیں اس ویڈیو کو انجوائے کریں